بسم اللہ الرحمن الرحیم مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کے آسان ترجمہ قرآن کے مقدمہ کے آخری حصے میں احضاب یا منزل قرآن کریم کی احضاب یا منزلیں اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ صحابہ اور طابعین رحمہ اللہ کا معمول تھا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کر لیتے تھے اس مقصد کے لیے انہوں نے روزانہ تلاوت کی ایک مقدار مقرر کی ہوئی تھی جسے حض یا منزل کہا جاتا ہے اس طرح پورے قرآن کریم کو کل سات احضاب پر تقسیم کیا گیا تھا القرآن جلد ایک صفحہ دو سو پچاس میں ہے قرآن کریم کے اجداء یا پارے آج کل قرآن کریم تیس اجزاء پر منقسم ہے جنہیں تیس بارے کہا جاتا ہے یہ باروں کی تقسیم مینی کے اعتبار سے نہیں بلکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے آسانی کے خیال سے قرآن کریم تیس مساوی حصوں پر منقسم کر دیا گیا چنانچہ بعض اوقات بالکل ادوری پر پارہ ختم ہو جاتا ہے یقین کے ساتھ یہ کہنا مشکل ہے کہ یہ تیس باروں کی تقسیم کس نے کی ہے بعض حضرات کا خیال ہے عثمان رضی اللہ عنہ نے مساہف نکل کرتے وقت انتیس مختلف صحیفوں میں لکھوایا تھا لہذا یہ تقسیم آپ ہی کے زمانے کی ہے لیکن متقدمین کی کتابوں میں اس کی کوئی دلیل احکر کو نہیں مل سکی البتہ علامہ بدر الدین ذرکشی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن کریم کے تیس بارے مشہور چلے آتے ہیں اور مدارس سے قرآنی نصفوں میں ان کا رواج ہے البرحان جل ایک صفحہ دو سو پچاس اور مناحل القرآن جل ایک صفحہ چار سو دو بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تقسیم اہد صحابہ کے بعد تعلیم کی سہولت کے لئے کی گئی واللہ وعالیم رکو برے صغیر کے نسخوں میں ایک علامت جو آج تک رائز چلی آتی ہے رکو کی علامت ہے اور اس کی تعین قرآن کریم کے مزامین کے لحاظ سے کی گئی ہے یعنی جہاں ایک سلسلہ ایک علام ختم ہوا وہاں رکو کی علامت حاشیہ پر حرف عین بنا دی گئی احکر کو جستجو کے باوجود مستند طور پر یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ رکو کی بدہ کس نے اور کس دور میں کی البتہ یہ بات تقریباً یقینی ہے کہ اس علامت کا مقصد آیات کی ایسی متوسط مقدار کی تعین ہے کہ جو ایک رکعت میں پڑھی جا سکے اور اس کو رکو اس لئے کہتے ہیں کہ نماز میں اس لئے پہنچ کر رکو کیا جائے رموز اوقاف تلاوت اور تجوید کی سہولت کے لئے ایک اور مفید کام یہ کیا گیا مختلف قرآنی جملوں پر ایسے اشارے لکھ دیئے گئے جن سے یہ معلوم ہو سکے کہ اس جگہ پر وقف کرنا یعنی سانس لینا کیسا ہے ان اشارات کو رموز اوقاف کہتے ہیں اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک غیر عربی دان انسان بھی جب تلاوت کرے تو صحیح مقام پر وقف کر سکے اور غلط جگہ سانس ٹوڑنے سے مینی میں کوئی تبدیلی پیدا نہ ہو ان میں سے اکثر رموز سب سے پہلے علامہ ابو عبداللہ محمد بن تیفور سجاوندی رحمت اللہ علیہ نے وضع فرمائے ان نشر فی القرآن تلعشر جلد ایک زفا دو سو پچیس ان رموز کی تفصیل یہ ہے فو یہ وقف مطلق کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے یہاں بات پوری ہو گئی ہے اس لیے یہاں وقف کرنا بہتر ہے جیم یہ وقف جائز کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے یہاں وقف کرنا جائز ہے زا یہ وقف مجووز کا مخفف ہے جس کا مطلب یہ ہے وقف کرنا درست تو ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ وقف نہ کیا جائے سود یہ وقف مرخص کا مخفف ہے اور اس کا مطلب یہ ہے اس جگہ بات تو پوری نہیں ہوئی لیکن جملہ چونک طویل ہو گیا ہے اس لیے سانس لینے کے لیے دوسرے مقامات کے بجائے یہاں وقف کرنا چاہیے مین یہ وقف لازم کا مخفف ہے اس کا مطلب یہ ہے اگر یہاں وقف نہ کیا جائے تو آیت کے معنی میں فہش ولتی کا امکان ہے لہذا یہاں وقف کرنا زیادہ بہتر ہے بعض حضرات سے اسے وقف واجب بھی کہتے ہیں لیکن اس سے مراد فقہ ہی واجب نہیں جس کے طرح سے گناہ ہو بلکہ مقصد صرف یہ ہے تمام وقاف میں اس جگہ وقف کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے لا یہ لا تقف کا مخفف ہے اس کا مطلب یہ ہے یہاں نہ ٹھہرو لیکن اس کا منشاہ یہ نہیں ہے کہ یہاں وقف کرنا ناجائز ہے بلکہ اس میں بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں وقف کرنے میں کوئی حرج نہیں اور اس کے بعد والے لفظ سے اگر بہتر یہ ہے کہ اسے دوبارہ لٹا کر پڑا جائے اگلی لفظ سے اگر کرنا مستحسن نہیں ہے بہتر نہیں ہے ان رموز کے بارے میں تو یقینی طور پر ثابت ہے یہ علامہ سجاوندی رحمت اللہ کے وضع کی ہوئے ہیں ان کے علاوہ بھی بعض رموز قرآن کریم کے نسخوں میں موجود ہیں مثلا معاہ یہ معانقہ کا مخفف ہے یہ علامت اس جگہ لکھی جاتی ہے جہاں ایک ہی آیت کی دو تفسیر ممکن ہیں ایک تفسیر کے مطابق وقف ایک جگہ ہوگا دوسری تفسیر کے مطابق وقف دوسری جگہ لہذا ان میں سے کسی ایک جگہ وقف کیا جا سکتا ہے لیکن ایک جگہ وقف کرنے کے بعد دوسری جگہ وقف کرنا درست نہیں مثلا ذالک مسلہم فی التورات ومسلہم فی الانجیل قذار اخرج شطہ اس میں اگر تورات پر وقف کر لیا تو انجیل پر وقف درست نہیں اور اگر انجیل پر وقف کرنا ہے تو التورات پر وقف کرنا درست نہیں ہاں دونوں جگہ وقف نہ کریں تو درست ہے اس کا ایک نام مقابلہ بھی ہے اور اس کی سب سے پہلے نشان دہی امام ابو الفضل راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی ہے سکتا یہ سکتا کی علامت ہے اور اس کا مقصد یہ ہے اس جگہ رکنا چاہیے لیکن سانس نہ ٹوٹنے پائے یہ امون اس جگہ لایا جاتا ہے یہاں ملا کر پڑھنے سے مینی میں غلط فہمی کا اندیشہ ہو وقف اس جگہ سکتا سے قدر زیادہ دیر تک رکنا چاہیے قوف یہ قیل علیہ الوقف کا مخفف ہے مطلب یہ ہے بعض حضرات کے نزدیک یہاں وقف ہے اور بعض کے نزدیک نہیں ہے قف یہ لفظ قف ہے جس کے مینی ہے پھر جاؤ اور اس جگہ لائے جاتا ہے یہاں پڑھنے والے کو یہ خیال ہو سکتا ہو یہاں وقف درست نہیں یہ الوصل اولا کا مخفف ہے جس کے مینی ہے ملا کر پڑھنا بہتر ہے یہ قریوسل کا مخفف ہے یہاں بعض لوگ ٹھہرتے ہیں اور بعض ملا کر پڑھنے کو پسند کرتے ہیں وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان مقامات پر لکھا جاتا ہے جہاں کسی روایت کی روح سے یہ ثابت ہے حضرت صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے تلاوت کرتے ہوئے اس جگہ وقف فرمایا تھا